جلسہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرائیم فنکشن ہال واقع ملے پلی میں بڑے ہی شاندار پیمانے پر مناخت کیا گیا الہاج محمد رحیم اللہ خان نیازی ایکس چیرمن اردو اکیڈمی چیف پیٹرن جی ایم سی محمد سرفراز خان چیرمن جی ایم سی محمد شانواز خان ایڈوائزر جی ایم سی محمد شہباز خان وائز چیرمن جی ایم سی اور دیگر کئی ساری ممبران بھی اس موقع پر موجود تھے پیشس خصوص میں چند مناز پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے نواب بھائی کو کہ اللہ نے ان کو موقع دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن کے سلاح کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رکھا گیا ہے یہ ان کا جلسہ ہے جن کے لئے یہ کائنات میں آئی گئی ہے یہ ان کا جلسہ ہے جن کے لئے یہ اٹھارہ ہزار عالمین موجود میں آئے یہ ان کا جلسہ ہے جن کے لئے چاند ستائے جن کے لئے جو ہے اس دنیا کی اس کائنات کی تمام عالمین کی حرچی اگر وجود میں آئی تو آقائے دو جہاں بحمد اللہ علیہ وسلم کے لئے آئی ہے ان کا جلسہ ہے ہم سب بھی خوش نصیب ہیں آج کتنے لوگ میلاد منائے ہیں اور جو لوگ ربی الاول کے مہینے میں کو مبارک سمجھ کے آج جو ہے عید کی درامر آ رہے ہیں عمام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق آپ سب کو ہوئی ارے اللہ سبحانہ وتعالی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نبیوں کا نبیوں کے نام سے آپ عمام صلی اللہ علیہ وسلم کو اے میرے حبیب وقت کیا کرتے ہیں کہ تمنا انبیاء نے کی مقام ایسا ملا مجھ کو تمنا انبیاء نے کی مقام ایسا ملا مجھ کو علامان محمد میں سے ہے نام و نشاہ ہمارا ہے کہ تمنا انبیاءوں نے کی کہ آج جو ہم کو مقام دنوا ہے یہ تمنا انبیاء کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بہت چہیچے نبی جلاللہ کے اور زد تھی کہ میں اللہ آپ سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ چالیس دن کا رونا رکھتا تو چالیس دن کا رونا رکھا اور اللہ سے مخاطب ہونے کوئے دور چلے گئے اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ اے باریہ تعالی کہ آج جو شرق آپ نے مجھ کو بخشا ہے جو اعداد آج مجھ کو دیا ہے جو عزت آپ نے مجھ کو بخشی ہے کہ اس دنیا پانی میں اس کائنات میں کوئی آرہ ہوگا جو میری طرح آپ اس کو عزت سے بخش ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے بار کرنا مسلمانہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ دنیا کے آخر میں ایک ایسی امت آئے گی اللہ سبحانہ وتعالی نے موجود ہے الحمدللہ نیداز کے مہینے میں کئی جلسے ریاست تلنانہ میں اور دوسرے ریاستوں میں ریم اللہ سبحانہ وتعالی نے ساتھ کی جانی سے ادفتد ہوتے ہیں ربی الول کا مہینہ ہو ربی عثمانی کا مہینہ ہو اور اس لئے ملخص کیا جاتا ہے کہ حال امت آدھ میں حال یہ پنا شوق ماہور ہوئے اسلام کا قول مانا ہر صرف ہو اور اسلام زیادہ سے زیادہ ہو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی طالیمان ہر گھر تک پہنچے کی بھی حضرت زہراں سلام اللہ علیہ کی طالیمان گھر 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 تک پہنچے حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم کی طالیمان کو گھر گھر تک پہنچائے ایک مقصد ایک مشن کو لے کر آگے رہونا ہے رئی اللہ تعالی صاحب ان کے ساتھ کے ساتھ سرفرال صاحب صاحب آج بھتاقِ رسول کے آج یہ ربان کو پھیٹ کر ان کا زمین پہ لانے کے لئے اللہ علیہ وسلم ہے کوئی طالیم کی مولان نہیں ہے آج شہرِ حضرت علیہ وسلم میں کوئی بھتاقی کرنا ہے پورے ہندوستان میں کوئی بھتاقی کرنے کا قیال بھی لانتا ہے اس سے پہلے در و خوف کے عالم میں آگر مصطفق کرنا بھول جاتا ہے کیونکہ سرکار کے ایسے جیانے آج زندہ ہے اس لئے آج مصطفق رسول حوف کے عالم میں